آپ لوگوں نے بہت سارے پشتونوں کو دیکھا ہوگا وہ بولتے تو پشتو ہی ہے لیکن یوسف زیو کا لہجہ ہٹک سے الگ ہے ہٹک کا شنواری سے الگ ہے تو آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پشتوں میں کتنے لہجے ہیں ان میں کیا کیا بجادی فرق ہے پشتوں کا بنیادی لہجہ ہر جگہ ایک ہے لیکن کہیں کہیں لہجے اور الفاظ کے تلفز میں کچھ نہ کچھ سلافات ضرور پہ جاتا ہے اس بنا پر پشتوں کے لہجوں میں سرف اور نہ ہو کر تلاب بھی پایا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پشتون ایک قوم ہے لیکن جو غرفائی اور طبی تقسیم کے سبب بڑے بڑے پہاڑ رونے مختلف قبائل کے درمیان سرحد اور پونٹری بنے ہوئے ہیں اس لیے ان کے محاورے اور لغات میں فرق آیا ہے مسئلہ مکائی کی روٹی کو مومن جوسف زی باجور کے ترکلانی اور خوز کے آس پاس والے لوگ سکڑک کہتے ہیں جبکہ افریدی شنواری اور اگزے اس کو پیاؤسہ کہتے ہیں زادران والے مکائی کی روٹی کو ننائی جبکہ وزیر محسود اس کو گدلہ اور علی جے اس کو جوارے کہتے ہیں مشتوں کے بہت سارے لیجے ہیں ان نیجر کے الفاظ کی فیملی یعنی اوریجن تلفز سرف و نو کا جزوی اختلاف ضرور ہے سارے پشتوں میں بر مومن اور افغانستان کے لوگر والے لوگ خین کو صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں اور خین کی جگہ فارسی کا شین اور عربی زبان کی خیر استعمال نہیں کرتے اسی طرح کوہارٹ کے لوگ خصوصاً بنگش پشتوں کا مخصوص حرف سیم ادا کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ سین یا عربی کا سا ادا نہیں کرتے ہیں اسی طرح مچلغوں کے احمد زی لوگ یہ کی جگہ زے استعمال کرتے ہیں وہ جوبل کو جوبل اور جبہ کو زبہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور لہجی بھی ہیں جیسے وادی اتیرہ کے افریدی لوگ اور بنگو کے شیدک قبیلے کے لوگ اور ورزستان کے لوگ اس وزیوں میں ملیزو قبیلے کا لہجہ الگ ہے وادی اتیرہ کے افریدی حرف علف کی جگہ علف اور ووک کی درمیانی صورت استعمال کرتے ہیں جیسے مکائی کی روٹی پیاسا کوپیاووسا کہتے ہیں اسی طرح بنگو اور ورزستان کے لوگ وائے مجہول کو یائے مخصوص میں تبدیل کرتے ہیں اسی طرح ورزستانی لوگ مور یعنی ماں کو میر بہتے ہیں یہ لوگ واو ماروخ کو یائے ماروخ میں بدلتے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ وہ لر یعنی بیٹی کو لیر کہتے ہیں پختون کو یا پشتون کو پشتین کہتے ہیں اسی طرح لندے یعنی گیلہ ہے کو لیندہ رنچے یعنی اندھے ہو جاؤ کو رنچے بہتے ہیں زائی کا ملی زائی کا بیلا واو ماروخ کو علیب میں بدلتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ یہ کومہ یعنی کرنے کو وہ کامہ ہوتے ہیں سب لہجوں میں سب سے مشہور لہجے دو ہیں یعنی یوسف زائی لہجہ جس کو سختہ لہجہ بھی کہتے ہیں اور دوسرا لہجہ جو ہے اس کو خٹک لہجہ یا کدھاری لہجہ بھی کہتے ہیں خٹک اور کہندھاری لہجے کو نرمہ لہجہ بھی کہا جاتا ہے ان لہجوں میں تین بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ گھے جو پشتوں کا مخصوص حرف ہے یوسف زائی لہجہ والے اسے گاف کی طرف ادا کرتے ہیں جبکہ خٹک والے گھے کو زے کی طرح استعمال کرتے ہیں دوسرا لفظ پختوں کا خین ہے یوسف زائی لہجہ والے اس کو خا کی طرف ادا کرتے ہیں جبکہ خٹک اس کو شین سے ادا کرتے ہیں تیسرا فرق وہ یہ ہے کہ پشتوں کا جو مخصوص حرف ہے سین یوسف زائی لہجہ والے اس کو سا سے ادا کرتے ہیں جبکہ خٹک اس کو چھے سے ادا کرتے ہیں اگر خٹک گے کی جگہ یہ اور سین کی جگہ چھے استعمال کرتے ہیں پھر سوال یہ بندہ ہے کہ پشتوں کے حرف دہجی میں چھے اور جھے اپنے پہلے سے بھی تو موجود ہیں ان کا استعمال اور پھر ان کے استعمال جو دوسرا استعمال ہے ان میں فرق کیسے کریں گے تو اس کی تفریق کے لئے میں آپ کو اس کی تفسیر اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے جو خٹک ہے وہ یہ اور چھے جو استعمال کرتے ہیں اور عروف تحجیب میں جو بھی یہ ہے اور چھے ہیں ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے تو یہ سب فرق آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے موسیقی